پرمیشور کی یوشنا اور پرمیشور کی اچھا ہمارے لئے جاننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ پرمیشور کیا چاہتا ہے پرمیشور نے ہم کو کیوں چنا ہے پرمیشور نے ہمیں کیوں کلیسیاں دیا ہے پرمیشور نے ہمیں اپنی سمانتہ اپنے صورت میں رچا کیوں ہے کیوں اس نے ہمارے پاپوں سے مکت کیا ہمیں حالیلویہ دیکھیں پرمیشور کا ہر کام انوٹھا ہے پرمیشور کی ہر بات انوٹھی ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ دلچسپ ہے ہم نے کبھی سوشا نہیں ہوگا جب وہ ہمارے جیون میں کام کرتا ہے اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا رہے یہ پرمیشر تھا ہم جسے اسمباف سمجھتے تھے وہ تو یوں ہی ہو گیا کیوں کیونکہ پرمیشر ہمارے ساتھ ہے اگر آپ محسوس کریں گے تو آپ پائیں گے کہ پربو ہر پل آپ کے ساتھ رہتا ہے اس لئے بائی بل بتاتی ہے ہمیں اس کی اچھا کے بارے میں کیوں اس نے کام کے کوئی بھی کام ایسے نہیں کرتا ہر کام کے پیچھے کارن ہے ہلیلویہ آج میں کچھ آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا ہو سکتا ہے آپ نہیں جانتے ہو جو پرمیشن نے مجھے دیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اس لئے دھیان سے من لگا کر ان وشنوں کو سنیے پہلا وشن میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں رومیو تین کا چھبیس یہ اس نے اس لئے کیا کہ ورطمان سمیہ میں اس کی دھارمکتہ پردرشت ہو کہ وہ سوائم ہی دھرمی ٹھہرے اور اس کا بھی دھرمی ٹھہرانے والا ہوں جو ایشو پر وشواس کرتا ہے پریز دلوڑ بولیے پریز دلوڑ ہالیلویہ پرمیشن نے آپ کے پاپوں سے آپ کو کیوں ماف کیا پرمیشن نے آپ کو کیوں چد کیا ہم پاپ سے بھرے ہوئے تھے ہم اندھکار میں تھے پریز دلوڑ ہم نہیں جانتے تھے کی سچائی کیا ہے ہم نہیں جانتے تھے کی ستھ کیا ہے ہم نہیں جانتے تھے کی پرمیشن کون ہے ہم نہیں اس اجالے کو جانتے تھے ہم صرف بناوٹی روشنی کے تلیت پڑھ رہے تھے پرمیشن نے ہمیں کیوں ماف کیا اتنا پاپ جو ہم نے کیا تھا وہ ایک پل میں پرمیشن نے ہم سے الگ کر دیا کیوں وچن کیا کہتا ہے دھیان سے سنیے پرمیشن نے ہمارے پاپوں کو ہم سے کیوں نکالا ہمیں شد کیوں کیا تاکہ اس کی دھارمکتہ اس کا نیائے اس کا پریم ہم میں دکھے پرمیشن کی دھارمکتہ پرمیشن کا پریم ہم میں دکھے اس لیے اس نے ہمارے پاپ کو ہم سے دور کر دیا ہمیں پوری طریقے سے شد کر دیا ہماری آتما کو زندہ کر دیا ہمارے من کو نیا کر دیا تاکہ اس کی دھارمکتہ اس کا نیائے اس کا پریم ہم میں دکھے ہالیلوئیہ پریس ایلوٹ پریس ایلوٹ تین چار پانچ ہم پڑیں گے کس طریقے سے عبرانیس جو کی مصر میں غلامی کی زندگی جی رہے تھے غلام تھے تڑپ رہے تھے پرمیشن کو نہیں جانتے تھے وہ لوگ وہ پرمیشن کو نہیں جانتے تھے کون ہے یہوہ وہ نہیں جانتے تھے غلامی کی زندگی جی رہے تھے اس لیے پرمیشن نے موسیٰ کے دورہ فیرون سے بولا کہ ان کو نکال کر جنگل میں لے کر آ تاکہ میری اپاس نہ کریں یہ یہ مجھے جانے موسیٰ کہتا ہے کہ کون ہے تو میں کیا بتاؤں گا ان کو موسیٰ نہیں جانتا تھا اس نے کہا میں میں ہوں ہالیلوئیہ ایلوٹ نہیں جانتے تھے کہ یہوہ کون ہے پرمیشن کون ہے پرمیشن نے انہیں آزاد کیا انہیں موسیٰ سے آزاد کیا غلامی سے آزاد کیا پاپ سے آزاد کیا انہیں شد کیا پویتر کیا اور انہیں اپنے اپنے راستے پر لے کر آیا پریزیلوٹ ایک ایسے اسطحان پر لے کر آیا جہاں پر وہ چاہتا تھا کہ وہ ان عبرانیوں کا پوری طریقے سے من بدلے ان کو پوری طریقے سے پویتر کرے پوری طریقے سے ان عبرانیز کو اسرائلیوں کو بتائے کہ وہ کون ہے اب تک وہ سنسار میں تھے جہاں دیجئے کلیسیا کیا ہے پرمیشن آپ کو پریورتیت کرتا یہاں پر پرمیشن آپ کو کلیسیا میں پریورتیت کرتا ہے اسرائلیوں کو لے کر آیا اس نے بتایا کہ میں کون ہوں کس کے لیے اسے بتایا وہاں رکھا تاکہ وہ اس کو پریورتیت کر رہا تھا پریورتن آدمی قبول نہیں کرتا ہے جو چینجز ہیں نا پریورتن ہیں وہ کبھی کبھی اچھے نہیں لگتے آپ کو ایک بچہ جب ماں کی کوک میں ہوتا ہے وہ بڑے سکھ سے آرام سے زندگی جی رہا ہوتا ہے آرام سے اسے خوراک مل رہی ہے دودھ مل رہا ہے کھانا مل رہا ہے آرام سے وہ پریورتن نہیں چاہتا ہے وہ جب باہر آتا ہے اسے نہیں چاہیے باہر آنا جب باہر آتا ہے روتا ہے وہ باہر آنا نہیں چاہتا اسے پریورتن نہیں چاہیے اس لئے وہ باہر آتا ہے آکے روتا ہے کہ کہاں میں آ گیا یار سکون سے زندگی جیہ رہا تھا ماں پر آرام سے سرکشہ کا کوٹ پہنا ہوا تھا میں نے Praise the Lord میری اچھا چلتی تھی میری ماں جو میں کہتا تھا وہ کرتی تھی Praise the Lord کہاں میں آ گیا یہاں پر روتا ہے Praise the Lord پھر کچھ دن بیٹھتے ہیں ماں کا دودھ پینے میں پرابلم ہوتی اسے جب دودھ پینے لگتا ہے پھر ماں کہتی کہ نہیں ابھی ماں کا دودھ نہیں چاہیے ابھی چمچ سے دودھ پلائے گا تو چمچ کا دودھ اسے پسند نہیں آتا کیونکہ پریورتن پسند نہیں ہے آپ کو پریورتن پسند نہیں ہے پھر ماں کا دودھ بڑی مشکل سے چمچ سے پلاتے ہیں Praise the Lord پھر بوتل آتی ہے وہ بوتل پسند نہیں کرتا ہے اس کو ماں کے دودھ کی عدد پڑ گئی ہے اسے پریورتن پسند نہیں ہے پھر ماں کے دودھ کی عدد آتی ہے Praise the Lord پھر گلاس اس کے لئے آتا ہے اسے گلاس پسند نہیں ہے دودھ نہیں پیتا پھر آپ اسے گلاس سے پہلانا شروع کرتے ہیں پریورتن پسند نہیں ہے سنسار سے کلیسیاں میں آنا ہر ایک کو پریورتن پسند نہیں آتا ہے شروع شروع میں آپ کو لگتا ہے excitement کہ ہم یہاں کچھ پانے کے لیے آئے ہیں ہمیں کچھ مل جائے ہم دھنوان من جائے ہمیں ناوکری مل جائے ہماری اچھا ہے پوری ہو جائے تو وہ excitement آپ کو کلیسیاں میں رکھتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ پرمیشن کو جاننے لگتے ہیں اگر تو آپ اس پریورتن کو پچا لیتے ہیں اگر آپ پریورتن میں بہ جاتے ہیں اگر آپ اس پریورتن میں ہو جاتے ہیں تو تو آپ کلیسیاں میں بیٹھتے ہیں اور اگر آپ کو پریورتن پسند نہیں ہے تو آپ کلیسیاں سے دور چلے جاتے ہیں کلیسیاں آپ کو اچھے نہیں لگتی ہے آپ کو وچین آپ کو اچھے نہیں لگتے اٹھنا بیٹھنا آپ کو اچھے نہیں لگتا کیونکہ پریورتن پسند نہیں ہے آپ کو رہی سالورٹ لیکن پریورتن ضرور نہیں ہے پریورتن ضروری ہے پریورتن کس کے لیے تاکہ ہم سکھ پائیں پریورتن کس کے لیے تاکہ ہم انشاثن میں رہیں ہاللیلیہ انشاثن پرمیشور کا ایک عادیش ہے اس کی آگیا ہے کہ ہم انشاثن میں اپنی زندگی کو گزاریں اس لئے پریورتن ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس لئے ہزرائلیس جو تھے وہ پریورتن نہیں چاہتے تھے لیکن پرمیشور چاہتا تھا کہ ان کے جیون میں پریورتن آئے ان کے جیون میں وہ جانے مجھے ان کا من بدلے ان کی سوچ بدلے ان کا کار کرنے کا طریقہ بدلے اس لئے وہ اس جنگل میں لے کر آئے ہاللیلیہ تو بہت ساوران آٹھ کا تین اور چار پانچ ہم پڑیں گے اس میں کچھ جانے کی کوشش کریں گے پڑھئے بیٹے پہر آٹھ کا تین اس نے تجھ کو نمر بنایا کیا بنایا یعنی کہ پرمیشور کا پہلا آدیش کیا ہے کہ آپ نے آپ کو نمر کرو ہاللیلیہ اپنے آپ کو دین کرو جب تک آپ دین نہیں ہوں گے جب تک آپ نمر نہیں ہوں گے تب تک آپ اس کے یوگ نہیں ٹھہریں گے پریسے لوٹ پرسو امیتیش فریڈے میں پریش کر رہا تھا بہت اچھا مجھے اس کو ایک پائنٹ لگا کہ موسی جو راج محل میں تھا چالیس سال تک وہ راجہ کی طرح رہا تھا موسی لیکن پرمیشور نے اسے جنگل میں لے کر آیا وہ چالیس سال تک میدان میں بخریاں چرارا تھا بخریوں کی بھاشا بول رہا تھا ایک مچھوار ایک چرواہے کی طرح جیون بٹھا رہا تھا جن کا کوئی استطوع نہیں تھا پرمیشور نے اسے راج کمار سے چرواہا بنایا تاکہ وہ دین تا اس میں آئے کیونکہ پرمیشور اس کے جیون میں کام کرنے والا تھا ریس اللہ وہ جو راجسی انشاثن تھا وہ جو راجسی کانون تھا پرمیشور چاہتا تھا وہ اس کے اندر سے نکلے اس کے اندر دین تا آئے نمبر تا آئے پرمیشور آپ کو تب تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک آپ میں دین تا نہیں ہوگی سب سے بڑی دین تا ایشو مسیح دین تا لے کر دھرتی پر آئے پرمیشور کہا ان کا جن ہوا گوشالہ میں پرمیشور کہاں چلے روڈ پر انہوں نے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا پرمیشور اپنے لئے کچھ نہیں مانگا انہوں نے وہ دین تھا کے ساتھ میرا پتا جب اس سے کہتا میں وہ ہی کرتا ہوں وہ دین ہو کر شنے بن کر اپنے جیون کو گزارتے رہے ایشو مسیح تو پرمیشور کیا چاہتا ہے اس نے کیا کیا اس نے مجھ کو نمر بنایا اور بھوکا بھی رکھا یہاں شریر کی بھوک کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پرمیشور جب آپ کے جیون میں کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کی آتما آپ کی راجہ بنے آپ کی آتما پرول ہو جائے آپ اپنی آتما کے دورہ اس سنسار کو دیکھیں نہ کہ آپ شریر کے دورہ دیکھیں دوسری بات بہت ضروری ہے کہ ہم آتما کے انصار اپنے جیون کو چلائیں اس لئے پرمیشور ان کو لے کر آیا کہاں پر آتما اس کو لے کر آیا جنگل میں لے کر آیا تاکہ سنسار ان میں سے نکلے اور وہ آتمک روپ میں جیون بیتانا شروع کرے پریز اللہ آگے جسے نہ تو اور تیرے پرخہ جانتے تھے وہی تجھ کو کھلایا اس لئے کہ وہ تجھ کو سکھایا ہے کہ منوشکے وال روٹی سے ہی نہیں جیویت رہے گا پرانتو وہ جو وچن یہوہ کے موقع سے نکلتے ہیں ان سے جیویت رہے گا حالیلیہ پرمیشور نے کیا دیا ان کو آسمانی روٹی دی سورکی روٹی دی ریس اللہ دیکھیں آپ جاتیے پرمیشور کیسے ان کو بنا رہا ہے اس کو دین کیا اسے بھوکا رکھا اور اسے وہ روٹی دی جو سورک سے اتری تھی اور اس کو بتایا کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں لیکن پرمیشور کے وچن سے جیویت نکلے گا جو وچن پرمیشور کے موقع سے نکلے گا حالیلویہ پریس اللہ کیا ہو رہا تھا یہاں پر یہاں کیا چل رہا تھا یہاں پر آتمک آتمک واتاورن چل رہا تھا آتمہ کی بات آتمہ سے ہو رہی تھی پریس اللہ پرمیشور چاہ رہا تھا کہ میرے بچے آتمک روپ سے مجھے سمجھے کیونکہ پرمیشور آتمہ ہے وہ شریر کی بات نہیں کرتا ہے وہ شریر کے انسار نہیں چلاتا آپ کو وہ شریر کے انسار آپ کو شکشہ نہیں دیتا ہے وہ آتمہ کے دور آپ کو شکشہ دیتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ آپ آتمہ کے دور اس کو دیکھو اس لئے وہ کہتا ہے دین بنو اس لئے وہ کہتا ہے تم اس کی اس کی بولی پر اس کے وچن پر وشواس کرو جو اس نے کہا ہے کیونکہ وہ وچن ہی تمہارا پیٹ بھرے گا چوتھا اس چالیس ورشوں میں تیرے وشن پرانے نہ ہوئے اور تیرے تن سے بھی نہیں گرے اور نہ تیرے پاو پھولے پریس اللہ کیا ہوا ان چالیس سالوں میں جب عبرانی پرمیشنر کے چرنوں میں تھے جب مستو سے عبرانیوں کو لے کر آیا تو کیا ہوا چالیس سالوں میں ان کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے ان کے کپڑے بھی نہیں پھٹے ان کے پیر بھی نہیں سوجے یعنی کہ نہ تو ان کے کپڑے پھٹے نہ ان کو کوئی بیماری ہوئی چالیس سالوں میں سولہ لاکھ لوگ ایشو کے ساتھ تھے پرمیشنر کے ساتھ تھے کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہ آتمک دائرہ ان کے پاس تھا ان کے چاروں طرف آتمک دائرہ تھا سورک کی روٹی وہ لوگ کھا رہے تھے پرمیشنر کے وچن کے انسار وہ جی رہے تھے رات کو آگ سے آگ میک کی آگ سے وہ روشنی پاتے تھے پریس اے لارڈ اور دن مار رات کا وہ جو بادلوں کا سایا تھا بادلوں کا میک کا سایا تھا انہیں چھایا دیتا تھا پریس اے لارڈ پتھر سے پانی پی رہے تھے یعنی کہ ان کا پورا جو دائرہ تھا ان کا پورا جو ایٹموسفر تھا ان کا جو پورا رہن زہن تھا وہ آتمک شیطر میں تھا آتمک روپ سے جی رہتے ہیں میری بہن اگر آپ آتمک روپ سے اپنے جیون کو بتائیں گے نہ روٹی کی چندہ آپ کو ستائے گی نہ کپڑوں کی چندہ آپ کو ستائے گی جس دن آپ آتم آپ پرابلم میں کب آتے ہیں جب شریر کے انسار جینا شروع کرتے ہیں جب آپ کو شریر پیچھے لے کر جاتا ہے جب آپ کو شریر دھوکے میں ڈالتا ہے اور شریر کو کون لے کر جاتا ہے شریر کو کون ادھکار میں رکھتا ہے شیطان شیطان آپ کے اندر گلد بھاونائے لے کر آتا ہے پانچو پھر اپنے مند میں یہ تو ویچار کر کہ جیسا کوئی اپنے بیٹے کو تارنا دیتا ہے ویسے ہی تیرا پرمیشور جو ہوا تجھو کو تارنا دیتا ہے پریسے لڑ ان سب باتوں سے یہ سوچ کہ پرمیشور انشاشن دیتا ہے تارنا کا مطلب انشاشن ٹائٹ کرتا ہے وہ پریسے لڑ اب اپنے بچے کو ڈاڑتے ہیں کس کے لیے انشاشن کے لیے اسٹک کرتے ہیں کس کے لیے انشاشن کے لیے پرمیشور انشاشن دیتا ہے یہ انشاشن ہے انشاشن ہی آپ کو آتمک جیون دے سکتا ہے اگر آپ کے اندر میری بہن آتمک جیون اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو انشاشن کی بہت ضرورت ہے آپ چاہیں کہ ایک ہاتھ ایک پیر آپ کا سنسار میں ہو پربو میں ہو نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا نہیں آپ کے لیے انشاشن بہت ضروری ہے صبح اٹھ کر سب سے پہلے آتمک بھوجن آپ کے لیے ضروری ہے شردک بھوجن سے ضروری ہے آتمک بھوجن جیسے آپ آتما کو امپورٹس دینا شروع کر دیں گے مہتو دینا شروع کر دیں گے اس دن آپ دیکھئے آپ کے جیون کی چالی کچھ اور ہوگی ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانے کہ ہمارے پاپ ہم سے نکل گئے دوسرا سوال ہے کہ ہم کیسے جانے کہ ہم پاپوں سے مکت ہو گئے ہمارے پاپ مکت ہو گئے بائبل کہتی ہے کہ آپ نے ایشو بسی پر وشواس کیا آپ پاپوں سے مکت ہو گئے لیکن پھر بھی کئی لوگ کہتے ہیں کئی لوگوں کو لگتا کہ پرانے پاپ ہمارے ہمیں دیکھتے ہیں پرانے پاپ ہمیں یاد آتے ہیں پرانے طرف ہمیں جانے کی اچھا ہوتی ہے پرانے باتیں ہمیں وہ پرانا پاپ ہمیں ڈر لگتا ہے اگر آپ ایشو مسیح میں ہیں اگر پوری طریقے سے پویتر ہیں اگر ایشو مسیح نے آپ کو پویتر کیا ہے اور آپ کو شد کیا ہے تاکہ پرمیشور کی دھر مکتہ وہ اپنے دے میں دیکھ سکے تاکہ وہ اپنا پریم آپ میں دیکھ سکے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم یہ کیسے جانے کہ ہم پاپوں سے مکت ہو گئے ہیں ہمارے اندر سے پاپ نکل گئے ہیں جاننا چاہتے ہیں پریز اللہ ہاللیہ اگر آپ پرمیشور کی بھلائی کو محسوس کرتے ہیں اگر آپ پرمیشور کے انگرہ کو پیار کرتے ہیں اگر آپ اس کی کرپاپ کو پیار کرتے ہیں آپ دھنیواد دیتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں اس کی بھلائی کو تو وشواس کریے آپ اپنے پاپوں سے مکت ہو چکے ہیں اگر آپ کو اس کی بھلائی اچھے نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے عیشور مسیح نے کیا وہ تو پرمیشور ہے کرے گئے اگر آپ کو اس کی بھلائی محسوس ہوتی ہے کی نہیں یار پریز اللہ آپ کے پاس گھر میں راشن نہیں آپ پورا پریوار ہے اور آپ کو چائے پینی ہے پریز اللہ دیکھئے پرمیشور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بتاتا ہے کہ میں ہوں لے کر اسی آدھے کپ کو آدھی سی چمچ کو دونوں کے کپ میں ملاتے ہیں اور آپ کو وہ سواد آتا ہے ریز اللہ محسوس کریے وہ پربو ہے اس کا نگرہ ہے جس دن آپ چھوٹے سے چھوٹی اس کی بھلائی کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے جس دن آپ اس کی یوشن سے پیار کرنا شروع کر دیں گے جس دن آپ اس کروس سے پیار کریں گے جس دن آپ ایشو کے لہو کو اس کی لہو کو قیمت اس کی قیمت کو سمجھیں گے اس دن آپ وشواس کریے آپ کے اندر سے پاپ نکل چکا ہے نکل چکا یا پاپ ہی نہیں ہے یہ سب سے بڑا پرمان ہے آپ جب تک بائبل پڑھ رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا کہ ایشو نے میرے لیے جان دی اگر بائبل پڑھتے ہوئے وچن پڑھتے ہوئے میری بہن آپ ایشو کے پیار سے رو رہے ہیں وشواس کری آپ کے پاپ نکل چکے ہیں اللہ 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 وشواس کری اگر آپ جب آپ کے پاپ شما ہو جاتے ہیں تو کئی طریقے سے آپ پراماد ڈھونڈنے لگتے اور پراماد دینا چاہتے جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ شد ہو چکے ہیں کئی وں پرامیشر بھلا ہے اس کی بھلا صدا کی ہے یہ جاننے کا طریقہ ہے کہ پرامو کی بھلا اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کے اندر سے پاپ ماف ہو گئے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پرامیشر کی بھلا کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ نے ببتر سو لے لیا ہے کلیسی میں آتے ہیں لیکن آپ پرامیشر کی بھلا ہی کو محسوس نہیں کر پاتے یہ دا اس کریوتی جس کو ایشو نے چنہ تھا چیلا تھا لیکن وہ ایشو کی مہیمہ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا مریہ مگدلین آئی اس نے سب اس کی مہیمہ میں مگ نہیں لیکن یہ دا اس کریوتی کو ایشو کی مہیمہ اچھے نہیں لگ رہی ہے اس کے اندر کیا تھا پاپ تھا اگر آپ کو پرمیشر کی مہیمہ اچھے نہیں لگ رہی ہے تو ایٹ میس آپ کے جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی ایمین آپ پرمیشر کے پریم میں ہے آپ وچن آپ کے لئے بھوزن ہے وچن ہی آپ کے لئے خزانہ ہے وچن ہی پرمیشر کی شکتی ہے اس کا سامارت ہے وچن ہی جوتی ہے اور اگر آپ کو وچن سننے سے پرہیز لگتا ہے اگر آپ کو وچن سنن آپ لگتا کہ نہیں بس آج کے لئے اتنا ہو گیا آپ خطرے میں ہے اپنے آپ کو جانچ نہیں وچن میں رہیے اور اگر وچن میں رہنے میں آپ کو آپ کا نشہ ہوتا کہ نہیں تھوڑا اور وچن سن لوں تھوڑا اور وچن سن لوں تھوڑ ہلیلوی کوئی رو رہا ہے کوئی آپ کے گھر میں آیا ہے کسی کے بارے میں آپ نے سنا اور آپ کے من میں اس کے لئے سیوہ کا بھاو آیا اس کے لئے پریم آیا وشواس کری آپ کے اندر سے پاپ نکل گیا ہے آپ شد ہو چکے ہیں پریس لوٹ کیونکہ پرمیش نے جب اگر آپ شد ہیں تو اس کا پریم آپ میں دکھے اگر آپ شد ہیں تو اس کی پویترتہ آپ میں دکھے اس کی دھارمکتہ آپ میں دکھے اس کا نیای آپ میں دکھے ہل ہلیلوی یا ریس اللہ یہی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یس اور جس دن آپ بشواس کریے میرے جانے دیجئے اس لئے وہ ایشو کہتا ہے پرکاشت واقعے میں کلیس ہمیں دو کا پانچ کہ تیرا پہلا پرین کہاں گیا تو جب نیا نیا کلیس ہمیں آیا تھا جب میں نے تجھے معاف کیا تھا تجھے پویتر کیا تھا تیرا تیرا اندر بوش تھا تُو میرے اپنے آپ کو جانچ نہ کہ وہ جو بھلائی ہم محسوس کر رہے وہ صدا ایک سی رہے وہ پیار جو پرمیشن کا ہم محسوس کر رہے وہ پیار ہم میں بڑھتا جائے کم نہ ہو جتنا اس کی بھلائی کو آپ محسوس کریں گے میرے بھائی میری بہن اس کی یوجنہ کو آپ سمجھنا شروع Groß اور یہ تب ہوگا جب آپ اس میں رہیں گے جب اس میں بس جائیں گے جب آپ سوتے اٹھتے بیٹھتے دھنیواد کہتے ہوئے اس میں مغن رہیں گے اس کے وچنوں میں مغن رہیں گے اور یہ طبی ہی ہوگا میرے بہن جب جب آپ مکت ہو چکے ہوں گے آپ میں جب پاپ نہیں ہوگا آپ ایسی حرکت ہی کریں گے اگر آپ میں پرمیشور کا جو کام ہے اگر آپ ٹائم انسار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اس ٹائم ہی کروں گی اس ٹائم ہی کروں گی یہ تب ہوگا اس کا مطلب آپ خطرے میں ہیں پریسے لڑڈ ہالیلیہ ایک ماں کے جب بچہ ہوتا ہے کیا بچے کو وہ ٹائم سے پیار کرتی ہے کہ صبح زیادہ کروں گی شانگ کو کم کروں گی رات کو زیادہ کروں گی نہیں اس بچے کا پیار ہر پل ماں کے لیے ایک سا ہوتا ہے اور بلکہ وہ روز بڑھتا ہے جتنا جتنا پہلے دن دوسرے دن وہ قریب آتا ہے بچہ وہ آپ کا دودھ پیتا ہے جتنا جتنی جتنی وہ بچہ آپ کے قریب آتا ہے آپ اس سے اور اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کے صرف بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہیں ایک ایک اس کا نقش ایک ایک چہرے کا اگر آپ کی آنکھوں میں بس جاتا ہے اگر آپ کو کہے ایک ماں سے کہ اپنے بچے کا سکیچ بنائیں تو بینہ دیکھ رہوے بتا سکتی کہ میرا بچہ کیسا دیکھتا ہے کیونکہ اس کا بچہ بس چکا ہے اس کے اندر پوری طریقے سے بس چکا ہے اسی طریقے سے میری بہن ہمیں ایشو کو اپنے اندر بسانا ہے کوئی ہمیں اندکار میں بھی پوچھے کوئی ہماری آنکھیں بند کر کے پوچھے کہ ایشو کیسا ہے تو ہم اسے بتائیں کہ ایشو ایسا ہے ہاں ایشو کے صوروب کا بخان ہم تب کر سکتے جب اس کی بھلائی کو سمجھیں گے اس کے پریم کو سمجھیں گے اس کی کرپا کو جانیں گے اس کی انگرہ کو سمجھیں گے اور اس انگرہ کو ہم جب سمجھیں گے تو اپنے جیون کو نچھاور کر دیں گے اس کے لئے کیونکہ اس کا انگرہ عدود ہے اس کی کرپا بے جوڑ ہے اس کی قیمت کوئی آنکھ نہیں سکتا ہے اللہ اس لئے وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تجھے چنا ہے تاکہ تکہ تُ دین بن اور تُ پویتر رہے پریسے لارڈ اب ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے کیونکہ ایک شریر ہے جو ہمیں اس بھلائی سے دور کر سکتا ہے رومیوں بارہ کا ایک اور دو رومنس ٹویل وان او ٹو صرف ایک شریر ہے میری بہن اس لئے رومن کی پتری کو پولوس لکھتا ہے یہ شریر ہے اس لئے وہ کہتا ہے اس لئے بھائیوں میں تم سے پرمیشور کی دیا کا اسمرن دلا کر کیا یاد دلاتا ہے وہ ہلو پرمیشور کی دیا اس کی بھلائی اس کی بھلائی کو یاد کرو میرے بھائی اس کی دیا کو یاد کرو اس کے انگرہ کو یاد کرو کہ کس طریقے سے اس نے آپ کو اندکار سے جوتی پہ لے کر آیا کس طریقے سے کیا آپ نے پاپ کیے تھے کیسے اس نے آپ کو شد کیا یاد کرو اس کو مت بھولو کبھی بھی مت بھولو شریر کے سکھ کے لیے اس کو مت بھولو اگر آپ کا شریر کچھ گلت چیزیں مانگ رہا ہے نہیں شریر کے سکھ کے لیے مجھے وہ وہ پرمیشور کے انگرے کو نہیں بھولنا ہے اس کی دیا کو نہیں بھولنا ہے اس کی کرپا کو نہیں بھولنا ہے اپنی شددہ کو نہیں بھولنا ہے اس لئے وہ کہتا ہے دوبارہ پڑھ بیٹا اس لئے ہے بھائیو اس لئے ہے بھائیو میں تم سے پرمیشور کی دیا سمرن دلا کر میں تم سے پرمیشور کی دیا سمرن دلا کر ونتی کرتا ہوں کہ اپنے شریر کو جیویت کہ اپنے شریر کو جیویت اور پویتر اور پویتر اور پرمیشور کو بھاوتا ہوا بلدان کر کے چڑھاؤ جو پرمیشن کو پسند ہو یہی تمہارے آتمک سیوہ ہے یہ جو شریر تمہیں دیا گیا ہے اب تمہارا جو شریر ہے تمہارا نہیں ہے جس دن آپ نے بھلائی جان لی اس کی بھلائی جانی تاکہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ شد ہو چکے ہیں پویتر ہو چکے ہیں اگر آپ کو پرمیشن نے کہا ہے کسی کی ہیلپ کرو اور آپ چلے گئے اس بات کو آپ نے ignore کیا اور چلے گئے آپ آدھا کلومیٹر سے واپس آئیں گے نہیں 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 مجھے کرنی ہے ہیلپ کرنی ہے واپس آئیں گے بہن کیا پرابلم ہے کون لے کر آ رہا ہے آپ کو اس کی بھلائی اس کی بھلائی آپ کو لے کر نہیں نہیں میں ignore نہیں کر سکتا مجھے بھلائی کرنی ہے کیونکہ آپ نے اس کی بھلائی کو پہچان لیا ہے اگر آپ کے اندر پاپ ہوتا چھوڑو نا یار چھوڑو کر لیں گے اپنے آپ یہ لوگ کھا لیں گے اپنے آپ دوائی لے لیں گے اپنے کر لیں گے کوئی بات چھوڑو نا اگر آپ یہ کب ہوگا آپ کے اندر پاپ ہوگا جب آپ کے اندر سوارت ہوگا لیکن اگر آپ کے اندر پاپ نہیں ہے سوارت نہیں ہے آپ کریں نہیں سکتے کریں نہیں سکتے اس کی بھلائی آپ کو ویوش کر دے گی اس کی بھلائی آپ کو باد کر دے گی کہ نہیں میرا پریم جو تجھ میں ہے وہ اپنے پڑوسی کو دے میرا پریم جو تجھ میں ہے اپنے دشمن کو دے میں نے تجھے پریم دیا ہے باتنے کے لیے میں نے تجھے پریم دیا ہے دوسروں کو دینے کے لیے praise the lord اس دن آپ محسوس کریے اس دن آپ جانیے یہ آپ کے لیے پرمان ہے کہ نہیں میں پاپ سے شد ہوں اسی لئے یہ بھاونا مجھے آ رہی ہے اسی لئے یہ بوش مجھ میں پیدا ہو رہا ہے praise the lord یہ پرمان ہے میری بہن کہ آپ شد ہو چکے ہیں اشد آدمی کبھی بھی پرمیشن کی پرسنسا نہیں کرے گا اشد آدمی کبھی بھی پرمیشن کی بھلائی کو محسوس نہیں کر پائے گا وہ کرے گا اس کا سوارتھ ہوا سوارتھ نکلا چلا گیا ہے یہ چنگائی کی بات رہی ہے لوگ چنگائی پاتے ہیں کیوں لوگ چنگائی کے بعد آنا چھوڑ دیتے ہیں کئی بار کیونکہ انہوں نے بھلائی کو محسوس نہیں چلے گئے جس دن آپ کو آپ نے بھلائی کو لے لیا اس کی جس دن آپ نے بھلائی کو محسوس کرنا شروع کر دیا اس دن آپ دنیا چھوڑ دیں گے میرے بھائی لیکن کلیسیا نہیں چھوڑیں گے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ کلیسیا نہیں آتے تو آپ نے اس کی بھلائی کو جانا ہی نہیں ہے آپ اس کی بھلائی کو سمجھے ہی نہیں ہے اس کی کرپہ اس کے انگرے کو جانا ہی نہیں ہے اس لئے وہ کہتا ہے اپنے شریر کو جیویت اور پویتر اور پرمیشر کو بھاوتا ہوا بلدان کر کے چڑھاؤ جیسا پرمیشر کو بھاوتا ہے جو پرمیشر کو چاہیے جو پرمیشر کے یوگے ہیں اپنے شریر کو اس انسار بلدان کر کے چڑھاؤ ایشو مسیح نے اپنے شریر کا بلدان ہمارے شدتہ کے لئے کیا ہمیں اپنے شریر کو پویتر اور پرمیشر کو بھاوتا ہوا پرمار دینا ہم آتما میں تو پربو کے ہیں اور شریر سنسار میں نہیں اگر شریر سنسار میں ہے تو شریر آپ کو پربو سے دور لے کے جا سکتا ہے اسے دوسرا کیا کہتا ہے اسی کا دوسرا اس انسار کے سدرشن نہ بنو اس انسار کے سدرشن نہ بنو پرنت تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلتا جائے تمہارے من کے نئے ہو جانے سے کیونکہ تمہارا من نیا ہوا اس لیے تم نے ایشو مسیح کی دیا کو پہچانا تمہارا من نیا ہوا اس لیے تم نے اس کے انگرہ کو جانا تمہارا من نیا ہوا اس لیے اس کے پریم کو تم نے اپنے من میں بسا لیا Hallelujah Praise the Lord اس لیے تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلے تمہارا کام کرنے کا طریقہ بھی بدلے تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بدلے سنسار میں جب ہم بدلتے ہم جاتے ہیں تو ہمارا طریقہ پربو کے جیسا ہو ہمارے اندر وہی دین تا ان کے لیے بھی ہو کیونکہ پرمیشن کی دین تا ہمارے ہمیں کب ملی پرمیشن کے پاس ہم پر کب ہوئی جب ہم پاپی تھے جب ہم پاپی تھے تب اس نے ہم سے پریم کیا اس لیے جب پرمیشن نے ہمیں چنا اور ہم پرمیشن کے پویدر آشیر سے اس کے انگرہ سے بھر چکے ہیں تو ہمارا سنسار میں بھی وہی پریم ہونا چاہیے جو پرمیشن نے پریم ہم سے کیا ہے اللہیہ یہ نہیں کہ ہم مسیحوں میں تو پریگ کر رہے ہیں اور سنسار کے آدمی سے اپنے پڑوسی سے پریم نہیں کر رہے ہیں وہ اگر پربو کو نہیں جانتا کوئی بات نہیں ہمیں اس سے پریم کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا پریم ہے ہی نہیں ہے آپ کے پاس دوسرا پریم دوسرا من ہے آپ کے پاس ایک من ہے جس میں کون ہے ایشو کس کا پریم ہے آپ پہ پربو کا پریم ہے ہمارے انتر پربو کا پریم ہے ہم دوسرا پریم کیسے دے سکتے اگر آپ کسی کو دوسرا پریم دے رہے ہیں اٹمین پربو کا پریم آپ پہ نہیں جو چیز آپ کے پاس ہے وہی دیں گے نا اللہیہ اللہیہ وہ آپ نے کانی سنی ہے کہ ایک بھائی نے ایک سامپ کو سامپ زخمی تھا ایک آدھ رہا گیر تھا وہ جانا تھا ایک سامپ زخمی تھا اسے لے آیا گھر پہ کہ نہیں میں اس کی اس کو ٹھیک کروں گا اس کو زخم وغیرہ ٹھیک کروں گا وہ سامپ کو لے کر آ گیا اس کو پالا پوسٹا دودھ پلایا اس کے زخم ٹھیک ہوئے جیسی سامپ ٹھیک ہوا اس نے ڈس دیا اس کو تو سامپ سے کہا اس نے سامپ بھائیہ تم نے کیا کیا میں نے تجھے تو تمہارے زخم ٹھیک کیے بھائیہ تمہیں زندہ کیا تو مرنے پڑ تھے تو سامپ نے کہا بھائی سامپ میں کیا کروں میرا چرتری ایسا ہے میرا کریکٹر ہے کہ میں ڈس ہوں ہم پہلے ہمارے پاس کریکٹر تھا لیکن ابھی ہمارا کریکٹر کیا ہے دین ہونا نمر ہونا پریسے لوٹ تو سامپ نے اس سے پوچھا آپ نے کیا کیا کہ تیرا کریکٹر ہے ڈس کرنا میرا کریکٹر ہے ماف کرنا تیرا کریکٹر ہے ڈسنا میرا کریکٹر ہے ماف کرنا پریسے لوٹ پیار کرنا تو پربو نے ہمیں پیار کا ہردہ دیا ہے اس لیے کوئی سنسار کے صدرشن نہ بنو پر انتو تمہاری بدھی کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلتا جائے جسے تم پرمیشن کی بھلی اور بھاوتی اور صدھ اچھا انبوح سے پرابت کرو کون سی اچھا ہے اس کی کس لیے اس نے آپ کو چنا ہے کس لیے اس نے آپ کو شد کیا ہے رومیو تین کا چھبیس تاکہ آپ میں اس کی دھار مکتہ دکھے تاکہ آپ میں اس کا پریم دیکھے اس لیے اس نے آپ کو شد کیا ہے ٹھیک سی بیٹی بیٹا اس لیے اس نے آپ کو شد کیا ہے تاکہ اس کی دھار مکتہ آپ میں دیکھے پریز ڈالورڈ اسی لیے پاولوس کیا کہتا ہے گلتی دو کا بیس میں دیکھیں پاولوس کیا کہتا ہے پاولوس جانتا ہے کہ پرمیشن مجھ میں پاولوس جانتا ہے کہ پرمیشن کا پیار مجھ میں پاولوس جانتا ہے کہ مجھے بدلنے والا پربو ہے میں کیا تھا اور کیا سے کیا مجھے پرمیشن نے بنا دیا ہالیلویہ اس لئے وہ کیا کہتا ہے گلتی دو کا بیس میں پڑھئے بیٹا میں مسیح کے ساتھ کروز پر چڑھایا گیا ہوں اب میں جیویت نہ رہا اب میں جیویت نہیں ہوں میں مسیح کے ساتھ کروز پر چڑھایا جا چکا ہوں اب آپ سنسار کے لئے جیویت نہیں ہے اپنے شریر کے لئے جیویت نہیں ہے آپ اگر آپ کا شریر کہتا ہے کہ پاپ کرو نو کیونکہ میں تمہارے لئے جیویت نہیں ہوں میں پرمیشن کے لئے جیویت ہوں میں مسیح کے لئے جیویت ہوں پریسے لوٹ اگر میرا شریر مجھ سے کہتا ہے پاپ کرو تو اس کو منہ کرو کیونکہ آپ اپنے شریر کے لئے مر چکے ہیں آپ کون ہیں آپ کون ہیں آپ کون ہیں آپ ایک آتما ہے جو پہلے کی آتما تھی میری بہن جو اب ایشیو مسیح میں آئے جو مر چکی تھی اس نئی آتما کو زندہ کیا پربو نے کس کے لئے اپنے لئے تو آپ شریر کے لئے اپنے شریر کے لئے مر چکے ہیں کس کے لئے زندہ ہے آپ ایشو کے لئے میں میں مسیح میں ہوں اب میں جیویت نہیں رہا ہوں پر مسیح مجھ میں جیویت ہے مجھ میں کون جیویت ہے مسیح ہے انیل کوچر مجھ میں جیویت نہیں ہے سنتوش مجھ سنتوش کے اندر سنتوش نہیں ہے سنتوش کے اندر ایشو ہے تب ہی آپ مسیح کی زندگی جی پائیں گے جس دن آپ یہ احساس کریں گے نہیں میں سنتوش ہوں نو محسوس کریے نو مجھ میں ایشو ہے میں مر چکا ہوں میں جو ایک آتما میری مری ہوئی تھی اب میں شریر کے لئے نہیں ہوں میں مسیح کے لئے ہوں اس لئے وہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ کروز پر چڑھا گیا ہوں اب میں جیویت نہیں رہا پر مسیح مجھ میں جیویت ہے اور میں شریر میں اب جو جیویت ہوں تو کیول اس وشوات سے جیویت ہوں جو پرمیشتر کے پتر کا مجھ پر ہے ایشو کا وشواس میرے اندر ہے ایشو کا جیوان مجھ میں ہے ایشو کی جوتی مجھ میں ہے ایشو کا سوروپ مجھ میں ہے ایشو کی سمانتہ مجھ میں ہے اب میں اپنے لئے جیویت نہیں ہوں کیسے جیویت ہو سکتے ہیں آپ کیونکہ آپ تو مر چکے تھے تب ہی تو آپ ایشو میں آئے کیونکہ جب تک آپ مریں گے نہیں تب تک جیئیں گے نہیں یہ جیوان جو ہم جی رہے ہیں کونسا جیوان ہے نیا جیوان ہے یہ جیوان جو ہمیں ملا ہے میری بہن کونسا ہے نیا جیوان ملا ہے اس کو دینے والا کون ہے ایشو کیسے دیا اس نے اپنے شریر کا بلدان کر کے اپنے لہوں کو بہا کر اس نے میرے اندر کو شد کیا میرے اندر کو اس نے نیا کر دیا اب جو پرانی چیز تھی جو میری تھی وہ اب میری نہیں رہی اب جو میرے اندر چیز ہے وہ کس کی ہے ایشو کی ہے اس لئے آپ اس کی بھلائی کو اچھا سمجھ رہے ہیں آپ اس کی بھلائی کو محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنا اپنی دھارمکتہ آپ میں دیئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ اس کی بھلائی کو کیوں محسوس کر رہے ہیں آپ اس کی بھلائی کو کیوں اچھا سمجھ رہے ہیں آپ اس کی بھلائی میں کیوں مغن ہیں کیونکہ اس کا من آپ میں ہے اس کی بدھی آپ میں ہے اس کی دھارمکتہ آپ میں ہے آپ اپنے نہیں ہیں میرے بھائی ہم غلط سمجھتے کہ میں اپنا ہوں نہیں جب آپ ایشو مسیح میں آئے تو آپ مر چکے انیل مر چکا ہے میں جیویت ہوں تو ایشو میں جیویت ہوں اور مجھ میں کون ہے ایشو ہے کسی چیز کو لے کر چلیے مجھ میں ایشو ہے جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لئے اپنے آپ کو دے دیا جس نے مجھ سے پریم کیا اور اپنے آپ کو مجھے دے دیا اس لئے وہ کہتا ہے پہلا کرنے تھی نوکہ ستائیس میں کہ میں اپنے شریر کو مارتا اور کورتا ہوں کہیں اپنے شریر کی بات سن کر میں غلط طریقے سے زندگی نہ جیوں کیونکہ میں اب اپنا نہیں رہا اس لئے میں اپنے شریر کو مارتا اور کورتا ہوں گلیشن پانچ تو میں اپنی دے کو مارتا کورتا اور وش میں کرتا ہوں وش میں میں کون ہوں اب پرمیشن کا ہے ہیلو دیان دیجئے آپ جب تک پربوں میں نہیں تھے آپ اپنے شریر کو بس میں نہیں کر سکتے تھے لیکن آج میں جو ایک نئی آتما ہوں میں جو نیا زندہ ہوں میں جو نئے جیون کے سنگ جی رہا ہوں میں اپنے شریر کو بس میں کر سکتا ہوں نہیں کرنا مجھے یہ نائی نہیں یہ کیونکہ یہ سکھ شیطان کی اور سے نہیں کرنا میں جان گیا ہوں کہ کون سی چیز شیطان کی اور سے میں جان گیا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس لئے نہیں میں اس لئے وہ کہتا ہے کہ اپنے دے کو مارتا کورتا ہوں اور وش میں کرتا ہوں پہلے نہیں تھا رومیو ساتھ کا پندرہ نکالی اور انیس نکالی ہے دیکھئے پہلے کیا تھا دیان دیجئے پہلے کیا تھا اور آج میں کیا فرق ہے جب میں نے اس کی دھارمکتہ کو پہچانا تو اب میں کیا ہوں اب جب پہلے کیا تھا دیکھئے رومیو ساتھ کا پندرہ اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کیا کرتا ہوں پرنتو جس سے مجھے گھرنا آتی ہے وہ ہی کرتا ہوں پریسے لوٹ نہیں نہیں میں نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا میں میں بابا کی بات مانوں گا نہیں 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 شام ہوتے ہوتے میں شریل کی بات مانوں گا کیونکہ آپ کو بس نہیں اپنے پر وش نہیں ہلو پہلے کیا تھا میرے پاس جب میں پربو میں نہیں تھا میں شراب پیتا تھا خروس صبح بولتا نہیں نہیں غلط ہے نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا شراب نہیں پیوں گا آج کچھ بھی ہو جائے شام آتے آتے پی لیتا تھا کوئی دوست آ گیا کوئی آ گیا کوئی آ گیا کچھ آ گیا کہیں پارٹی آ گیا پریسے لوٹ وائف کہتی تھی صبح تو آپ نے قسم گھائی تھی یہ کیا تھا میں نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اپنے پر کنٹرول نہیں تھا آج پرمیشور کا سامرث مجھ میں آ گیا ہے آج اس کی دھارمکتہ مجھ میں ہے آج میں اپنے شریل کو کنٹرول کر سکتا ہوں نہیں یہ نہیں کرنا پترول یہ پولوس کہتا ہے کہ میں اپنے شریل کو بس میں کرتا ہوں اس لئے گیلیشیو گیلیشین پانچ سولہ سے چوبیس کے بیچ میں پڑیے پر میں کہتا ہوں آج دھیان سے سنیئے اس بچن کو دھیان سے پر میں کہتا ہوں آتما کے انوصار چلو تو تم شریل کی لالسا کی رتی سے پوری نہ کرو گے پریسے لوٹ اس لئے وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ تم آتما کے انوصار چلو کیا کہتا پولوس نے کہ میں مسیح میں اب میں جیویت نہیں ہوں مسیح مجھ میں جیویت ہے پریسے لوٹ یعنی کہ میری آتما زندہ ہو چکی ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ آتما کے انوصار چلو اس کی دھارمکتہ کے انوصار چلو پرمیشن کے انوصار چلو اس نے جو آتما ہمیں دی ہے اس کے انوصار چلو اور میں کہتا ہوں کہ آتما کے انوصار چلو تو تم شریل کی لالسا کسی رتی سے پوری نہیں کرو گے شریل کچھ بھی غلط مانگے اگر آپ آتما کو راجہ بناتے ہیں اگر آپ آتما کے انوصار جیون جیتے ہیں تو آپ شریل کو آسانی سے نہ کہہ سکتے ہیں آسانی سے ابھی شریل آپ کا راجہ ہے لیکن جب آپ آتما کو پربل بنائیں گے تو آپ کی آتما راجہ ہوگی اور آپ کا شریل اس کا داس ہوگا سترمہ سیونٹین کیونکہ شریل آتما کے ویروت میں اور آتما شریل کے ویروت میں لالسا کرتا ہے کیوں چلو پویتر آتما کے دوارا کیونکہ آپ کا شریل ویروت کرتا ہے پراتنا نہیں کرنا شریل کا کام ہے آپ پراتنا کرنا بیٹھی آپ کا شریل آلسی ہو جائے گا نیند آئے گی آپ آیبل پڑھنے بیٹھی ہے کچھ کچھ آپ کا شریل یاد کرے گا کہیں دماغ جائے گا ادھر کے ادھر وہاں پر وہاں پر پریسے لوٹ تین گھنٹے فیم دیکھیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا ٹی وی سیرل دیکھیں گے کچھ نہیں ہوگا لیکن بیبل پڑھنے بیٹھیں گے آپ کا شریل منہ کرے گا نہیں یار تھکا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے آپ کو اپنی سب ہڈیاں نظر آئیں گے بیبل پڑھتے ہوئے پریسے لوٹ پکچھ دیکھتے ہوئے نہیں ہوگا کتنا درد میں نے کئیوں کو دیکھا اتنا درد ہو رہا ہے چل نہیں پا رہے ہیں پکچھ شروع کی ان کا درد گیا پکچھ خاتہ میں پھر درد شروع ہو گیا پریسے لوٹ تو شریل جو ہے وہ آپ کا خلافت کرتا ہے وہ آتما کے برود ہے وہ پیاتھنا کے برود ہے شریل پیاتھنا سے دشمنی کرتا ہے شریل کو نہیں پسند اس لئے ہم شریل کے انسار پراتھنا کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ہم وش میں نہیں کرتے ہیں نیند آتی آنے دیتے ہیں ہلنے کی پتھ کوشش کرتے ہیں نیند آنے دو پریسے لوٹ کیونکہ ہم نے شریل کو بس میں نہیں کیا ہوا اگر آپ آتما میں پراتھنا کریں گے سوال ہی نہیں اٹھتا شریل آپ کا بیش میں آئے اگر آپ پراتھنا کر رہے ہیں اور آپ کا شریل آپ کو رکاوٹ ڈال رہا ہے آپ خطرے میں شریل کو کبزے میں کریے نہیں ہی شریل ہٹ اس کو نہ کہیے دو بار آنکھیں پہنچھئے اٹھئے مو دھوئیے شریل کہتا سوال چار بجے نہیں اٹھنا میں تین بجے اٹھوں گی شریل تجھے سونے نہیں دوں گی میں نہیں شریل کو نہ کہنا سیکھئے شریل کو اپنے کنٹرول میں کریے ہم اپنے پتی کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں شریل کو کنٹرول میں نہیں کر پاتے ہیں پتی آسانی سے کنٹرول میں آ جاتا ہے پتنیاں نہیں آتی ہیں میں دیوشیر آپ کو سمجھ رہا ہوں پتی کو آسانی سے کنٹرول میں کر لیتے ہیں پتی شام کو چھے بجے ساڑے پانچ بجے آیا جائے گا پریسے لوٹ اپنے شریل کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس لئے وہ کہتا ہے کہ اپنے شریل جو آپ کی آتما کے ویرود میں لالسہ کرتا ہے وہ ایک دوسرے کے ویرودھی ہیں آتما اور شریر ایک دوسرے کے ویرودھی ہیں اس لئے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اس لئے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے شریر کے دوارہ شیطان آپ کو اب رائشہ میں ڈالتا ہے شریر کے دوارہ آپ کو پریشہ میں ڈالتا ہے یاکوب ایک کا تیرہ جیمز ون تھرڈین شریری کا بھی لاشا ڈالتا ہے آپ شریر کے ڈڑ سے بھاگتے ہیں میرا کیا ہوگا میرے جیون کیا ہوگا ارے آپ کس کی بات کر رہے ہیں اپنے شریر کی بات کر رہے ہیں شریر کے لئے کیوں ڈال رہے ہیں آپ جتنا شریر کو سمالنے کی کوشش کریں گے اتنا بھاگے گا شریر کو نہ کہنا شروع کر دیئے دیکھئے کس طریقے سے آپ کو آشیش ملے گا آج جی جب کسی کی پریشہ ہو تو چوہ دوارہ پرند پرتے کی وقتی اپنی امیلہ سا سے کھیج کر اور فرس کر پریشہ میں پڑتا ہے پریشہ میں پڑتا ہے پریشہ لوڈ آپ کی امیلہ سا کہاں سے آتی آپ کی شریر کی طرف سے پریشہ لوڈ شریر آپ کو بولتا ہے نہیں یار شام ہو گئی ہے مجھے دارو چاہیے مجھے گٹکا چاہیے مجھے یہ چاہیے شریر بولتا ہے شریر مانگتا ہے آتما نہیں مانگ رہی ہے تو کون آپ کو پریشہ میں ڈال رہا ہے آپ کا شریر اب علاشہ میں کون ڈال رہا ہے آپ کا شریر آپ کا شریر بولتا ہے یار کیا لگ رہا ہے اچھے چھے کپڑے پہن یار شریر آپ کو بناتا ہے لیکن کہیں آپ خطرے میں کہ شریر کی بات مانتے مانتے کہیں آپ آتما سے دور نہ ہو جائیں پریشہ میں ڈال رہا ہے اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے آپ ہمیں شریر کو آگیا دینی ہے نہ کی ہمیں شریر کی آگیا سننی ہے یہی تو مول رہا ہے کہ پہتا ہے کہ پہتا ہے شریر بات مدی پہنسان ایٹھا رہا نکالرین غلطیہ 5 کا ایٹھا رہا 19 سوہ ممبردہ شریر کی کام تو پرقٹ ہے آہ اب شریر کے کام کون کونسے ہیں دیکھے کون کونسے شریر کے جو کام ہیں وہ آپ کو ڈال رہا ہے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں دیکھئے کون کون سے شریر کے کام ہے سنیے ارثات ویبیچار ویبیچار گندے کام لچپن مورتی پوجا ٹونا بیر زگڑا ارشا کرود ویروت پھوٹ ویدھرم داہا متوالا پن لیلا کیڑا اور ان کے جیسے جیسے اور کام ہے ان کے وشے میں میں تم اس کو پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ جیسا پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایسے ایسے کام والے پرمیشن کے راجے کے والد نہیں ہوں گے اگر آپ کا شریر ان کاموں کو کرا رہا ہے تو آپ پرمیشن کے راجے کے وارث نہیں ہوں گے کیونکہ شیطان آپ کو دور کر رہا ہے ان کاموں کے دوارہ آپ کو جو یہ جیون ملا ہے بہت بہت مولی ہے اس جیون کی کوئی بھی تلنا آپ کسی بھی سکھ سے نہیں کر سکتے کسی سے نہیں کر سکتے اس لیے یہ دھیان رکھئے کہ یہ جو سکھ ہے یہ جو جیون ہے یہ جو ادھار ہے یہ میرا کہیں چھننا جائے میرا آلس کہیں چھننا جائے میرا سوات کہیں مجھے دور نہ کر دے وے بیچار مجھے دور نہ کر دے لچپن مجھے دور نہ کر دے یہ سارے شریر کے کام ہیں مطوالا پان لیلا کریڑا نو میں آپ کو ایک بات بتاؤں شریر کو آپ جتنا دے دو شریر کبھی سیٹسوائی نہیں ہوگا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں جتنا بھی آپ جتنا کھا لیجے آپ کو دو خندے بات بھوک لگے گی لگے گی جتنا پیسے آپ کے پاس آجا آپ کبھی سیٹسوائی نہیں ہوں گے جتنی گاڑیاں آجا آپ سیٹسوائی نہیں ہوں گے شریر کو جتنا دے دو اس لیے بائیبل کیا کہتی ہے مجھے جو دیا ہے اس کا دھنیواد دھنیواد کہنا سیکھو جب ہم تھوڑے میں مشواس یوکی ہوں گے پرمیشن ہمیں اور بڑھائے گا پیسے لڑ اس لیے جو ہمیں دیا ہے اس کا دھنیواد جیسا ہمیں رکھا ہے اس کا دھنیواد جس جگہ ہم رہ رہے ہیں اس کا دھنیواد پیسے لڑ جب ہمارے اندر وہ دھنیواد کی آتما آئے گی آپ دیکھئے آپ کے اندر اپنے آپ بڑوتری ہوگی آپ کے دھنڈے میں بڑوتری ہوگی آپ کے کام میں بڑوتری ہوگی آپ کے گھر میں برکت ہوگی کیونکہ تھوڑے میں دھنیواد دینا سیکھئے شریر کے کام نہیں شریر کے کام آپ کو پربو سے دور کر رہے ہیں چوبیس سما اچھا سوری بائیس سما بائیس سما پابیدر آتما کے کام کیا ہے دیکھیں پابیدر آتما کے کام پر آتما کا پھل ہے پریم آتما کا پھل کیا ہے پریم آنند آنند شانتی یا دیراج کریپا بھلائی وشواس نمبرتہ اور سیم ہے بریس سلوٹ آتما کے کام کیا ہے پریم بھلائی وشواس سہنشیلتہ سیم دھیراج یہ آتما کے کام ہے بریس سلوٹ یعنی کہ آتما آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے آنند میں آتما کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو آپ کے اندر کیا رہے گا پریم اس کی بھلائی کو سمجھیں گے اور بھلائی کریں گے وشواس آپ کا کم نہیں ہوگا دیراج رہے گا کچھ بھی کوئی بات نہیں آپ میں پیشنس ہوگا کوئی بات نہیں کیونکہ وہ پیشنس ہی آپ کو خراب بنا رہا ہے وہ دیراج ہی آپ کو میچور کر رہا ہے آپ کو مضبوط کر رہا ہے شریر کے کام آپ کو ختم کر رہیں گے اور آتما کے کام آپ کو جیویت کریں گے اس نے وہ کہہ رہا آتما کے بھل کے کام ساتھ چلو تو آتما کا بھل پریس اللہ دھیان سنیے اس سے کیا گیا آتما کا بھل کیوں کہ آگے آتما کا بھل آتما کے کام نہیں کہا ہے آتما کا بھل اس پھل میں وہ بیج ہے اگر آپ پریم بھوئیں گے تو پریم ہو گئے گا آتما کے پھل جب آپ کسی کو دیتے ہیں اس کے جیون میں وہ پھل لگتے ہیں ہلو پریس اللہ اس لیے اسے آتما کا پھل کہا گیا ہے پریس اللہ چوبیس سما اور جو مسیح ایشو کے ہیں انہوں نے شریر کو اس کی لالسا اور ابھیلاشا سمیت کروس پر چڑھا دیا ہے ایمین اس لیے اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ نے اپنے شریر کی لالسا اور ابھیلاشا کو کروس پر چڑھا دیا ہے نو دن کی ابھیلاشا نائی پیسے کی ابھیلاشا نائی ایک بہن کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ بہن بردر ہم آپ کے کلیسیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ آپ کو فاننیشل ہیلپ کریں میں نے کہا بہن بلکل کوشش مت کریے ہم آپ کو کوشش نہیں چاہیے ہمیں ہمارے لئے میند مت کریے آپ آپ کو دل کرے تو دیجئے گا اگر آپ کا من نہیں کرے آپ بلکل مت دیجئے گا ہمیں آپ کا ایک چیز نہیں چاہیے کوشش مت کریے آپ ریسل آٹ مجھے آپ کی کوشش پہ نہیں رہنا ہے آپ میرے لئے کیا کوشش کریں گا آرے میرا پربو میرے ساتھ ہے من کرے دیجئے دل سے سمرپد بھاو سے اتصا کے ساتھ کیونکہ آپ کس کو دے رہے ہیں پربو کو دے رہے ہیں دینے والا کون ہے آپ کو پربو آشیش کون دے گا پربو محنت کرنے کی کوشش مت کریے کہ میں پربو کے راج میں محنت کرنے کی کوشش کروں گا نائیں میں سو سمچار سنانے کی کوشش کروں گا نائیں مت کریے کوشش آپ کے سو سمچار کی ضرورت نہیں ہے پرمیشن کو اس کے آت میں آ جائیں گی آپ کو ضرورت نہیں گر میں بیٹھی آپ میرے پربو کو پتا ہے کہ اس کو اپنی آتما کیسے لانی ہے آج کئیوں کا من بدل رہا ہے وہ پربو بدل رہا ہے جیون بدل رہا ہے وہ پربو بدل رہا ہے میں اور آپ نہیں بدل رہے ہیں پیسے لڑھ اللہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو مسیح شکے ہیں انہوں نے اپنے شریر کو لالساں اور ابھیلاشاں سمیت کروس پر چڑھا دیا ہے اب کوئی بھی لالسا اور کوئی بھی ابھیلاشا مجھے پرمیشہ سے دور نہیں کر سکتی کوئی نہیں کیونکہ ایشو مسیح میں آنے کے بعد ایشو مسیح کو پانے کے بعد میری بہن میری ساری لالسائیں ساری ابھیلاشائیں پوری ہو چکی ہیں آپ کو کچھ چاہیے اور کیا ہرے ہم کو ایشو مل گیا ہے ہم کو کون سا خزانہ چاہیے نہیں ہم ایشو مجھ میں ایشو آ چکا ہے مجھے اور کیا چاہیے اس لئے مجھے کوئی ابھیلاشا نہیں ہے میری ساری ابھیلاشاں کو کو کونس پار ایشو مسیح نے پورا کر دیا ہے مجھے سب کچھ دے دیا ہے اس نے کچھ نہیں چاہیے مجھے مجھے بس یہ چاہیے پربو سے کرپا چاہیے کہ میں یوں ہی پرمیشر کے راج میں بڑھتا جاؤں میرا اندرونی منشت یوں ہی پرمیشر کی یوشناہوں کو سمجھتا رہے اور سنسار تک پہنچاتا رہے تاکہ پرمیشر کا راج شپڑے حالیلویہ اس لیے اگر آپ پرمیشر کی بھلائی کو محسوس کرتے ہیں اس کے کاموں میں اگر آپ کو آنند ملتا ہے تو آپ وشواس کریے کہ آپ پاپ سے مکت ہو چکے ہیں آپ شرابوں سے مکت ہو چکے ہیں پریسو لڑٹ آج کا بچن ہم نے گرہن کیا پریسو لڑٹ زور سے تالیہ مجھے پیتا پرمیشر کے لیے پاویت آتما کے لیے ایشو مسیح کے لیے حالیلویہ مجھے پیتا ہے